نگال کے ہماری پریس بارتا کی ہماری بات سنی اس میں سب سے پہلے میرا نام نور علی چودری ہے اور کچھ دیر پہلے آپ نے سنا ہوگا اے ڈی جی آپ اس کے بار پدرشن ہوا تھا کہ یہ ریپیسٹ ہیں ان کو گفتار کرو پلیس کے سامنے دعا بنانے کی کوشش کی تھی لیکن میں دنے بات کرتا ہوں ایس ڈی پیو بخشی نگر ڈاکٹر ستیش باردوار جی کا جنہوں نے دودھ اور دودھ پانی اور پانی کر کے اس سارے مسئلے کو باہر نکالا پورا شریعان کیا اور وہ جو مجرم تھے اس میں کوئی دس کے قریب مجرم بنے ہیں جنہوں نے جھوٹا کیس ریپ کیس بنا کے اور ہماری شہبی کو نقصان پچھایا ہے اس میں میں آپ کو اگر ڈریل پہ بتاؤں تو ہمارا بیسکلی زمین کا مسئلہ تھا تو یہ ایک کریمنل آدمی ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے سارے یہ میں آپ کو پورا دکھانا چاہتا ہوں یہ جو اس میں انوال تھے یہ ایک شفی ہے شفی اس کا نام رفیق نے اس کو ہائر کیا اس کو کچھ پیسے دیے کہ تم جا کے ایسا پلان بناو گے ان کو ریپ کیس بنا مدر کرائیں گے یہ شفی جاتا ہے کٹ ہوا میں مگر ہڈ اور مگر ہڈ جا کے یہ تیار کرتا ہے یہ اس کا نام ہے عبدالگنی اس کو پیسے دیتا ہے اور یہ آگے پیسے دیتا ہے جا کے یہ عبدالگنی جو ہے یہ ایک رانو بی بی رانو بی بی کو کرتا ہے ہائر اور رانو بی بی کے ناول کے لڑکی کے ادھار کر لیتا ہے اور اس کے ادھار کر لے کے چلے جاتا ہے جگتبور گاؤں جگتبور گاؤں جاتا ہے وہاں سے پروی فیشنل ہے nightmare یہ ہیں یہ ہے ceremony اس کا ادھار کار یہ ہے اس کی گھر بلے کا ادھار کار ان کے ادھار کار لے کے جاتا ہے جگت پور گاؤں میں اور جگت پور گاؤں میں جا کے یہ یہ ان کو harکتا ہے ہندہ یہ ہے یہ جگت پور میں جا کے ہیں یہ ان کو har koherr کرتا ہے یہ اس کے نام بی بی استع可愛 لگی ہوئی ہے یہ سہینا بی بی کو لیتا ہے اور اس کی ساتھ میں ایک لڑکی جس کو یہ نا بہنگ flirt بتاتا ہے کہ یہ نق inhib Zone کو گمرہ کرتا ہے اس کا گھرا بلہ ہے وہ بھی جیل میں ہے تیسو شہتر میں پھر اس کے بعد کو گمراہ کرتا ہے کہ ہم میرا نام ہی وہ خرشہد بی بی ہے اور میرا نام ہی رانو بی بی ہے اور پیش ہوتی ہے شینہ بیگم اور سمیرہ اکتر نام بتاتی ہے دوسرا نام بھائی کوڑ میں جاتی ہے کوڑ میں گمراہ کر کے وہاں سے کچھ شاید کوئی آئیو بغیرہ کے بھی کوئی ہوگی ان کی بیلی بھگتی تو کیا کرتے وہاں سے ہمارے خرشہد لگا لیتے ہیں تو ایف ایل اب لگتی ہمیں پتہ لگتا تو اس کے بعد ہم نے کٹھوا سے ایک فونہ میڈیا میں آ گیا ایک میڈیا سنگل میڈیا میں آیا تھا اس لڑکی نے بیان دیا جی مجھے وہاں پر لے گئے وہاں پر لے گئے وہاں پر لے گئے وہاں لے گئے وہاں سے پھر انہیں ایک آدمی اور تھا جس کو اس نے شاہ محمد نے اس نے محمد شہبی نے پھسانا تھا وہ ہے جلندرگاہ سردار جی سردار دلجی سنگل اس کے تھا بھی کوئی جگڑا تھا پہنے ابھی خود اپنی بات بتائیں گے کہ ان کو کیوں بسایا گیا تو پھر انہوں گمراہ کر لیا اور پلیس کو پریشر بنانے کے لیے جب میڈیا میں آ گیا تو جگت بور کی میری بہن ہے یہ سنویتہ ایک کچھ کافی لوگوں نے ہمارے کو بولا کہ بھائیہ یہ تو آپ لوگ شریف لوگوں کو بسا گیا ہم ان کو جانتے ہیں ان کا نام خرشہد بھی بھی نہیں ہے اس کا نام سمیرہ اکتر ہے اور اس کی ماں کا نام شینہ اکتر ہے اور باپ کا نام اس کا کاشمدین ہے یہ لوگ پہلے بھی یہ کام کرتے ہیں یہ آپ کو خود بتائیں گی انہوں نے ہماری ہیلپ کی پھر جا کے ہم نے ایس ڈی پیو بخشی نوستیش جی سے بات کی ہم نے بولا سار یہ اصلی کہانی یہ ہے اور ڈالٹر ستیش بھاردواز جی نہیں ہے میں بھولتا ہوں کہ شاید میری لائے میں احساب سر میں نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے یہ پورا دودھ اور پانی پانی کیا وہاں سے جا کے سرمدین جو اصلی سرمدین تھا اس کو لایا اس کے کور میں بیان دیا کہ نہ تو میری لڑکی کبھی جن میں جمعوائی اور نہ وہ لڑکی میری ہندی بول سکتی ہے یہ پتہ نہیں کون ہے ہم اس کو نہیں جانتے اور میں شکر گزار کرتا ہوں پلیس ایڈمیشنر کا ڈی آئی صاحب کو ایس ایس پی صاحب جنہوں نے بہت یہ بریقی سے اس کو اس کیس کو دیکھا اور اس کے بعد جو جتنے جو مجرم ہیں اب آٹھ سنوک مجرموں کے خلاف جو ایفائی لگی ہے اس کی کافی ہے آپ کو صدا جن دکھائیں گے ان کے خلاف ایفائی لگی ہے اور انیبیسٹری چاہ رہی ہے اور میں بہت دنے بہت ہوں سب سے بہت زیادہ پلی اور میرے ساتھ ان کا بھی نام دے دیا کیا 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 آپ کو بیچ میں انوالک کیا گیا مجھے میں تسلوگری کو جاروں آپ نے جمعوالے ڈوگری واسنیوں کا جو ہم کو روٹیاں دیتے ہیں اس کے بعد ہماری پولیش وارے ڈی ایس بی صاحب ایسو چو صاحب انہوں نے ہمارے بہت ساتھ دیا بہت مدد کیا کیونکہ ہم ہم ایسے کام تو کرتے نہیں ہیں جس طرح کے یہ جو کام کر رہے ہیں ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں ہمارے وہ نہیں ہم کوئی ہمارے گھر میں اتنی چیلے نہ تھی کوئی لالبتی نہیں مانگتا کوئی گندہ کام نہیں کرتا آپ نے کل دے کا بچ اسٹین میں کتنا گندہ کام ہوتا تھا اب یہاں سے مار کے بھاگایا تھا بجوہ نروال میں شروع کر دیا نہ پندرہ پندرہ ہجار کا سب سے کرانہ رہے ہیں جگہ جگہ لالبتی مانگوار ہے ہم لوگوں کو بولتے وہ مراد ہیں وہ فلانے ہیں ان کا تو ان کا سارا ثبوت میں دکھا دوں دیکھیں گے سارا ثبوت دکھا دوں میرے سارا ثبوت آپ کے ساتھ کوئی قرآنی رنجیس ہے ان کی رنجیسیت پہلے بھی اس کے ساتھ میں پہلے اس نے پسٹول کا کیس چلایا اس نے گولی چلوایا اب وہی بندہ گھوا ہی بن کے ہمے سوچو پیر میٹھا نا پیر میٹھا نا پیر میٹھا نا پیر میٹھا پیر میٹھا آب ہمیں بری کر دیا ہے بسٹین سے بھی میں نے بری ہو گئی، یہاں پہ کوئی گندہ کام کرے گا اگلے کو ہم لوٹیں گے کسی لڑکوں کو ہم لوٹیں گے پیسی چینے گے آگلا ہمیں مارے گا نہیں تو نام کس کا لگا دیا میرا ہمارے گھر میں تو مین چیز ہے ہم لوگ تو کوئی جنانے کو اندر بڑھنے نہیں دیتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسی جنانی کو ہمارے گیوں کے ماتا کی جو جگدی ہے نہ ہم کوئی جنانی کے ہاتھ کا کھانا بنا کے کھاتے ہیں نہ ہم کھاتے فیتر ہیں ہم اپنے گھر میں لڑکے سارے لڑکے کام کرتے ہیں انہیں نے جان پوچھ کے مجھے جھوٹا میرا دیکھو کتنا شبیخ رات کیا دنیا نے دیکھا سب نے دیکھا نہیں دیکھا تو بیچارے ہمیں تو وہ ڈوگری بیچارے روٹی دیتے جو جانتا ہے وہ تو سب کو پتا ہی ہے کہ ہم لوگ کیسے لوگ ہیں ہے آج ہماری کتنا فچاس سال کی عمر ہو گیا یہ جلندہ میں جلندہ تو ستا تلجیس سنگھ جی میں جموں دے ویچ کدی بائیس سال میری پہنچے سال دی عمرہ میں بائیس سال نہ دے ویچ کدی جموں نہیں ہے میرا چگڑا جلندہ دے ویچ ایک بیری یا لینا چلتا ہے جیدہ نائے گروپریت سنگھ مکلانی سان نوک گروپچن سنگھ مکلان جی او دا میرا پروپیٹی دا جگڑا او دی وی ایک شکیت نجائج بیلڈین دی وینس پیل کار پریشن جلندہ تھی کیتی جی جیدے ویچے او دے خلاف کاروائی چل دی بھی ہے کار پریشن نے کم نہیں کیتا میں مانجو پنجاب این حریانہ ہائی پورٹ چلانے ایک تک ایسے ہو گیا ہوتی بیلڈینگ ٹھٹ جائے نہیں ہے پانچ کروڑ پہ دی بیلڈینگ گیا نجائج بڑی ہے بغیر نقصہ دو بڑی ہے دوسرا چگڑا میرا ہوتا ہے انہیں میری دکانتے آگے چھٹا مریان جیدے ویچے ہوتے افائی ایر درجہ ایک سو باتی چودہ دس دو یار بھی دی جیدے ویچے تارہ لگیا ہے چار سو بہنجا تین سو اسی تین سو پچی ایک تارہ ہور لگی چونتی آئی پی سی چھوٹا اپنی اے تارہ لگیا ہے اوستو بعد ایک انہیں نجائج کوٹھی بنائی جیدی میں پھر ملسپل کارپسن سے شکیت کی تھی اوہ دے اوہ دے میں ڈیموشن دے آڈر لے گے انہیں کوٹچر سٹی ڈالے لیا انہیں ایک کیس میرتے کرتا تھا کہ انہا دی بھی شاپ نجائج آجا پر مان جو کنیابانے حریانہ ہائی کوٹ نے اوہ دی پیٹیشن نو رد کر کے میری پیٹیشن نو اکسیپٹ کر دی اے دے خلاب میں جو انہیاں کاروانی کیتی ہیں انہیں ایک ساجش کی تھی گھر پر سے مکلانی نے اور انہا نے ایتھوں خائر کیتا میں نا شفی نو جانتا تیر نا کسے ہور نو جانتا انہا نے شفی نو پیسے دے گے انہا کنو ایک بندہ کو گجر دودھ بندہ میرا ایتھے کوئی کسی نا لنک نہیں میرا ایتھے کوئی کسی نا لنک نہیں میرا کسی نا لنک میرا کسی نا لنک نہیں ٹھیک ہے انہا نے وہ لوگا گجر دودھ بندہ انہیں گجرانہ جانتا انہوں نے بہائزت بری کیتا میں نے اپنے جمہو پل سے ڈی ایس پی صاحب نے بغیر تفتیش کی تے پوری پروپر تفتیش کر کے انہوں نے بری کیتا میں نے جنندروں ریسٹ کر کے لیے ایسی ریسٹ کر کے انہوں نے بری کیتا